تو بالاخر نوفل نے سلطان کی کہانی کو اینڈ کرنے کا سوچ ہی لیا اور یہاں آنے والی اپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹرنگ کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ نوفل اب چاندنی کے ذریعے سلطان کو ملنے کے لئے ایک فلائٹ پر بلائے گا اور وہاں پر پریزے بھی اور نوفل بھی اسی فلائٹ میں موجود ہوں گے اور چاندنی سے ملنے کے لئے سلطان وہاں پر آ جائے گا اور یہ لوگ سلطان اور چاندنی کی باتیں بھی سن رہے ہوں گے اور یہاں ایک چیز بہت ہی زیادہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہاں چاندنی نے اور پریزے نے بلکل ہی ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تو یقینا نوفل نے کوئی ایسا پلان کریئٹ کیا ہوا ہے جس کے ذریعے یہ لوگ سلطان کو پھسا سکیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والی اپیسوڈ میں لوگ کس طرح سے چاندنی اور پریزے کے ذریعے سلطان کا سارا کھیل سب کے سامنے لے کر آئیں گے اور دوسری جانب اسرہ بھی سلطان کے رویے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی اور یہاں پر اس کی بابی اسے یہی سمجھائیں گی کہ تمہیں اتنا رونے کی ضرورت نہیں یہاں پر سلطان کے پاس ایک آخری چانس تھا کہ وہ تمہیں منا لیتا لیکن اس نے اپنا وہ آخری چانس بھی کھو دیا اور اسرہ کو یہی سب سے زیادہ دکھ ہوگا کہ اس شخص کی وجہ سے مجھے سزا کیوں ملی اور اس کی امی اسے یہی سمجھائیں گی کہ تمہیں سزا صرف اس وجہ سے ملی کہ تم نے ایسے شخص کا انتخاب کیا اور پریزے چاندنی اور نوفل کی وجہ سے اسرہ اپنا کیس جتنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر سلطان کا اصلی جہرہ سب کے سامنے لانے میں یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور اسرہ یہ کیس جیت جائے گی اور سلطان اس دفعہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا